بسم اللہ الرحمن الرحیم چار سٹیپ میں ایک اچھا موی پونسٹر برانے کی کوشش کریں گے جو کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ سکتا ہے well the special thing is کہ اس میں ہم لوگوں نے اگر اس کو آپ زوم ان کریں گے تو اس کے ایکشور بکس ہیں اس میں آپ لوگوں کو ایک چوڑا سا ایفیک نظر آئے گا crosshatch کا چون کہ ہم لوگوں نے فیلٹر میں استعمال کی ہیں and we are using need photoshop cs3 we are not using any kind of filters alright let's start with this image اور میں اس کو سٹریچ کروں گا and what i'm gonna do میں یہاں پہ اس کے ایک اور کپی لوں گا by pressing ctrl j from my keyboard یا پھر آپ لوگ اس کو یہاں سے drag کر کے create new layer icon کے برن کے بر بھی drop کریں گے تو آپ کے پاس اس کی کپی آ جائے گی so اس کو ہم لوگ desaturate کریں گے by pressing ctrl shift and u from our keyboard یا پھر آپ لوگ یہاں سے image adjustments اور ہمارے پاس یہاں پہ desaturate کا جو option ہے اس کو click کر رہے کے بھی آپ اس کو desaturate کر سکتے ہیں اور اس کے جو blending mood ہے اس میں سے ہم لوگ چوز کریں گے اور لے اور اس کی جو آپیسٹی ہے اس کو میں تھا ہوا سا کم کروں گا like about 75 is okay for this image اس کو zoom in کروں گا میں تھا ہوا سا so the original image اور اس کے بار ہم لوگ نے اس کے بار picture effect اور ساعت کیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے alright اب میں یہاں پہ ایک اور transparent new layer لوں گا and make sure اس کے جو blending mood ہے that's normal and opacity is 100% fill is 100% آپ کا جو brush tool ہے وہ چوز کیجئے photoshop میں اور میں نے اس کا جو master diameter ہے for this image کیونکہ یہ کافی large image ہے تو اس کے لیے جو میرا brush کا master diameter ہے that's 911 pixels اور اور ہمیں یہاں سے color choose کروں گا and i'm going for blue اس کی جو opacity ہے brush کی make sure کہ یہ about 55% 50% جو ہے وہ set ہے and then you just have to click one two time تاکہ آپ کو جو color ملے گا that should be very light looking color اور میں یہاں پہ بتا جالوں کہ you are free to use any color it depends on your choice alright that's great اب میں نے یہاں پہ تین کلر چھے ہیں ان کے استعمال کیا ہے let's add a little bit like this alright that's great اب میں نے یہاں پہ اپنے brush tool میں with brush opacity 50% ہم لوگ نے ایک transparent layer کے اپر colors add کیا ہے and for this color اس کے جو لاننگ ہو ہے that's gonna be normal اور اب میں یہاں پہ ایک اور نیو لے لوں گا میں یہاں پہ ایک نیو transparent layer لی ہے and make sure you have set your colors to default black and white by pressing d and x key from your keyboard اور اب میں یہاں پہ اس کو فیل کروں گا with black alt backspace اور ہم لوگ فیلٹرز میں noise پہ جائیں گے and we're gonna add noise alright اب یہاں پہ اس کی جو اسے فیکٹ کیے اس کی جو amount ہے that's 40% اور gauzyn is check and monogrammatic is check okay i'm gonna press ok for this window اور اب میں یہاں پہ filter brush strokes اور cross hatch کو click کروں گا cross hatch ایک ایسا effect ہے جو کہ cross like x کی طرح جو بھی آپ لوگ اس میں picture ہے کچھ بھی آپ لوگ اس میں picture ہے clouds ہیں noise ہے distort ہے جو بھی چیز آپ لوگ filter میں use کر رہے ہیں اگر آپ اس کو x کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں سو کو use cross hatch for this effect all right آپ رباس یہاں پہ cross hatch کا view آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے 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 noise کے وہ cross میں تبدیل ہو چکے ہیں there are lines پہ وہ cross میں آپ لوگ کو نظر ہیں گی اب میں یہاں پہ آپ کو اس کی سیڈنگ بنا دا چاہوں گا stroke length is 29 for this tutorial اس کی sharpness ہے that's 6 اور اس کی جو strength ہے that's 3 آپ لوگ بہت سے experiment کر سکتے ہیں جیسے اگر میں اس کی strength اس کو کم کرتا ہوں 2 تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس کی جو لیمبائی ہے وہ کم ہو رہی ہے and for 1 this is the length of the strength اور اگر میں اس کو 2 کرتا ہوں تو یہ اس کی strength ہے اور میں اس کو 3 کرتا ہوں تو یہاں پہ اس کی جو strength ہے آپ کو نظر رہے گے so what i'm gonna do is میں اس کو تھوڑا سا تھوڑا سا کم کرنا چاہوں گا think about this 2 اور اگر آپ لوگ اس کی sharpness جا ہے اس کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں اس کی shortness کو زیادہ کیا رہا سکتا ہے but for this tutorial i'm using 6 کیونکہ میں نے وہ سے experiments کی ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو بنا رہے ہیں اس موی پوستر کو so shortness is 6 strength is 2 and stroke length is 29 and i'm gonna press ok alright اب میں اس کو زوم in کروں گا تو ہمارے پاس یہ جو لائن ہیں یہ ہمارے پاس یہاں پہ نظر آئیں گے so اس کا blending mood ہے that's gonna set to soft light اور اس کی opacity ہے it's ok for it کہ ہم لوگ اس کی opacity کو 100% رکھتے ہیں so this is the effect which we achieve right now اور اب ہم موگ اس کے اوپر code new layer لیں گے i'm gonna fill it with black اور یہاں سے میں اپنا جو color ہے اس کو change کرتا ہوں like yellow اور اس کا جو blending mood ہے set it to multiply اور اس کی جو opacity اس کو میں توڑا سا کم کروں گا تاکہ میں پیچھے جو ہمارے پاس image ہے اس کو دیکھ سا گوں زوم out a little bit ctrl z make sure کہ آپ کی جو push capacity ہے set to 100% and click once here and click here all right اب اس layer جو لوگ نے lost merit کی ہے اس کا جو blending mood ہے اس set to multiply اور اس کی جو پاس تیس کو کی 100% and this is what we do in our original movie poster so یہ جو ہمارے پاس effect ہے this is the same thing which we we do in original movie poster اب یہاں پہ ریڈ کلر ہے یہ ہم لوگ نے یہاں پہ ایڈ کیا تھا کھین کی جگہ اور اس طرح ڈپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کے اوپر کے اپلو کون 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 سے کلر کلر کھتے ہیں so this is how we designed this movie poster اس کے بعد آپ لوگ اس کے اپر تیکسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ چاہے ہیں تو آپ لوگ بہت سے ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں کرس ہیچ میں کلرز میں اور بلیننگ موڈز میں ایوپ یوپ یوپ لنگ سمتھیں ڈیوٹوریل پلیز جوائن اس تھے زیگر زیادی موڈز ... ڈیوٹوریل ایڈیوٹوریل موڈز بیشتر جوائی موڈز موسیقی